وہ رشتہ دار نہیں ہے وہ خریدار اے خریدار اور قصائق کبھی بکری کا نہیں ہوتا ہے یہ یاد رکھنا وہ مال اچھا دیکھتا ہے اسے گھر میں بانتا نہیں ہے آپ اپنے بیٹی کو جہیز میں دینا چاہتے ہو نہ تو کیش دو اور مانگنے والے کو تو بیٹی مت دو وہ رشتہ دار نہیں ہے وہ خریدار اے خریدار اور قصائق کبھی بکری کا نہیں ہوتا ہے یہ یاد رکھنا وہ مال اچھا دیکھتا ہے اسے گھر میں بانتا نہیں ہے مہربانی کرنا مانگنے والے کو کبھی بیٹی مت دینا اور جو مانگ کے لے کے جا رہا ہے سنو وہ اللہ کے فرمان کے بھی خلاف کر رہا ہے رسول کی تعلیم کے بھی خلاف کر رہا ہے اور آخری فائنل بات بتا دوں جو خدا اور رسول کا نہیں ہو سکتا وہ مصطفیٰ کے امتی کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا بیٹی مت دو دھکہ دے کے نکال دو اور کوئی کہہ یہ فرمائش ہے کہہ تو صاحب ہمیں برادری میں شادی کرنی ہے بھیکاریوں میں شادی نہیں کرنی ہے یہ کہہ کہ دھکہ دیا کرو تاکہ نشہ اتر جائے لیکن اس کے براغ سے ایک بات اور کہہ دوں کچھ بیٹیوں والوں کے بھی بڑے دماغ کرا رشتے سے پہلے کہہ دیں رشتہ کرا تو تو سلاک دیں گے انہوں نے اس نے مانگی نہیں یہ پہلی کہہ رہا ڈیمانڈ پہلی رکھ دیں اتنا کرا تو ہم دے دیں گے دولا کیا دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ پورا یہ پکا پکایا تربوز مل جائے پوری قیمت دینے تیار نہیں ساگی آپ بیٹے تلاش کرتے ہو بیٹیوں کے لیے ایسے تلاش کرو جن کی ادائیں مصطفیٰ سے ملتی ہوں جن کی ادائیں مصطفیٰ جانے رحمت کے جلو کا مرکز بنی ہوئی ہوں جو چلتے ہوں تو مصطفیٰ کی ادائیں نظر آتی ہوں جب بولتے ہوں تو مصطفیٰ کی وفائیں نظر آتی ہوں جن کی زندگی سجدوں میں گزرتی ہو جو مسجدوں کو آباد کر کے رہا کرتے ہوں یاد رکھو آج دنیا گھر دیکھ کے جاتی ہے گھر کیسا ہے پھر کہتے ہیں لڑکا کیسا لڑکی کیسی ہے چہیز کتنا ملے گا دولت کیا ملے گی ہم اسی پہ مر گئے یاد رکھو حزق اتنا کی ملنا گئے جتنا پروردگار عطا فرما ہے کسی کے دینے سے بھلا کسی کے دینے سے بھلا وہ ہی نہیں بولیں گے جو کھا کے بیٹھے ہیں یا کھانے کے انتظار میں بہتے ہیں کسی کے دینے سے بھلا نہیں ہوتا ہے میرے نبی نے فرمایا جو یہ سوچ کے امیر لڑکی سے شادی کرے کہ میں اس سے شادی کروں گا تو امیر ہو جاؤں گا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ اسے محتاج نہ بنا دے گا یاد رکھو زمین و زمان آسمان یہ سب اپنا جگہ اپنا ٹھکا نہ بدل سکتے میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا ہاں صاحب بس اتنی باتیں مجھے آپ سے کہلی تھی حالات اچھے گھروں میرے نبی نے بیٹی کا نکاح کیا دو بیٹیوں کو میرے نبی نے رخصت کیا ایک بیٹی کو علی کے گھر رخصت کیا دوسری بیٹی کو قبرستان کی طرف رخصت کیا دونوں رخصتی بڑی عظیم ہے بس یہ بات بتا دوں پرنا سلام پڑھ لیجی آپ کی مرضی ہے میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی ہے بس اللہ سلامت رکھے ادھر والے صرف بولیں سبحان اللہ نہیں جی چچا ہار رہے ہو بیجے بیجے دیکھو کوئی بات نہیں ہے ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ ہے جی کہیں سے رہا ہوں بول آپ رہے کوئی بھی بول گیا میرا کام ہو گیا میرے نبی کی زندگی آپ دیکھیں نبی کیا نہ دے دیتے بیٹی کو سب کچھ دے سکتے تھے سب کچھ دے سکتے تھے جو چاہتے دے دیتے حضرت علی آئے رشتہ مانگنے کے لئے نبی کی چوکٹ پر بیٹھ گئے آقا نے فرمایا علی کیسے آئے سرکاریوں نہیں بولو کیا چاہتے آقا ہمت نہیں ہے بولو ہمت نہیں ہے بتا دو نا آقا آقا جو میرے دل میں ہیں وہ آپ بہتر جانتا سبحان اللہ حضرت علی عقیدہ دیکھو حضرت علی کا پجامے والے مل جائیں تو لات گھون سے مت کرنا ہاں جی اس سے کوئی نتیجہ بھی نہیں ملتا کسی کو مارکوٹ کے ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے پروردگار چاہتا ہے ہاں جی بس جو میرے دل میں وہ آپ بہتر جانتے ہیں آقا فرما تو علی ہم تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں آقا کیا کہیں شرم آتی یہ کہتے ہوئے میرے نبی خود مسکرائے کے روایت کے مطابق فرمایا علی اب تم سمجھدار ہو گئے ہو جوان ہو گئے ہو ذمہ دار ہو گئے ہو تمہارا نکاح کر دیا جائے حضرت علی روئے کہتے ہیں آقا یہ بات تو وارث کیا کرتے ہیں باپ کیا کرتے ہیں علی کے تو باپ ہی نہیں آقا میرا تو سب کچھ آپ ہے جو چاہے فیصلہ فرما دی اللہ کو اکبر میرے نبی اٹھے اپنے گھر تشریف لانے لگے جبریل امین آگئے کدھر جا رہے ہیں آقا فاطمہ سے اجازت لینا پوچھنے آقا فرما جیسی اتنا فرمایا آقا نے جبریل کہنے لگے آقا رب نے فرمایا زمین پر فاطمہ کے لیے اس وقت علی سے بہتر کوئی لڑکا ہے ہی یہ توجہ ہے کہ علی سے بہتر فاطمہ کے لیے زمین پر کوئی لڑکا فاطمہ کے لیے نہیں ہے اتنا کہا میرے نبی فرماتے ہیں ہاں جبریل یہ مجھے بھی معلوم ہے لیکن میں اپنی بیٹی سے پوچھنے جا رہا ہوں تاکہ امت کو بھی سبق حاصل ہو جائے کہا کس لیے کہا امت کو بھی پتا چل جائے کہ جس طرح بیٹو کے رشتوں سے پہلے بیٹو سے پوچھا کرتے ہو ایک بار بیٹی سے بھی پوچھ لیا کرو وہ بھی حق دار ہوتی ہے صرف بیٹو کا جگر نہیں ہوتا بیٹیوں کا بھی جگر ہوتا ہے کہ ہمارے سماج میں ایسا نہیں ہوتا بیٹو سے دس دس بار جا کے پوچھا جاتا ہے اپنی بیوی سے جا کے کہتا جا اس سے جا کے پوچھ لے میں نے اس کا فلاں جگہ رشتہ کر دیا گئے وہاں کہہ کے آیا ہوں اس کی کیا مرضی ہے تو بیٹے اتنا سننے کہ ماں کے موں سے اتنا سننے کہ بیٹا کہتا نہیں نہیں مجھے وہ لڑکی پسند نہیں گئی ہے میں اپنی مرضی سے نکاح کروں گا ظالم اور شرم نہیں آتی باپ کی زبان کو ٹھکرا دیتے ہو اگر اس کے باراکس بیٹی سے پوچھا جائے ایک بار بھی اگر بیٹی سے پوچھ لو پہلی بات تو پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آتی کبھی بیٹی سے پوچھا بھی نہیں جاتا گے جب بیٹی کا نکاح رشتہ کیا جاتا گے تو بیٹی کبھی نہیں کہتی ہے کس کے ساتھ رشتہ کیا گے وہاں پاہج ہے کہ لولا گے لنگڑا گے کہ اندھا گے کماتا گے کہ نہیں کماتا گے بلکہ جب اسے پتا چلتا گے اس کے باپ نے نکاح رشتہ کر دیا گے گردن جھکا کے بیٹھ جاتی گے کبھی باپ سے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھتی ہے اگر اس سے پوچھا جائے کہ تُو کیوں نہیں پوچھتی ہے کہ تیرا حق نہیں ہے تو وہ کہتے گی ساگیب حق میرا بھی ہے جگر میرا بھی ہے دل میرا بھی ہے لیکن سب کچھ میرے نظروں میں میرے باپ کی عزت سے زیادہ نہیں ہے ہاں میں بھی انکار کر سکتی ہوں میں بھی منع کر سکتی ہوں لیکن اگر میں نے منع کر دیا تو میرے باپ کی زبان کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا میں شرابی کے گھر میں رہ سکتی ہوں لیکن باپ کی پہنستی کو پرداشت نہیں کر سکتی یہ بیٹی ہوتی ہے تو شاغیب میرے نبی فرماتے ہیں مجھے فاطمہ سے پوچھنا ہے آقا کریم گھر میں گئے سیدہ فاطمہ آٹھا گند رہی فرمایا فاطمہ ذرا جلدی اٹھو کابا جی ایک روٹی تو بنا دوں کہ نہیں بیٹی روٹی بعد میں بنانا جلدی آؤ مدرت فاطمہ آئیں کہا جی بابا کہ فاطمہ علی دروازے پہ آئے ہوئے ہیں آپ کے لئے نکاح کا پیغام ہے آپ کی کیا رائے ہے اتنی بات کہی اللہ وقبر سیدہ فاطمہ تزارہ رونے لگی باپ کے سینے پہ سر رکھ کے کہا بابا یہ باتیں تو مائے پوچھا کرتی ہیں آج آپ مجھ سے پوچھ رہے گئے میرے نبی کی چشمہ نے نبوت پرسنے لگ گئی فرماتے فاطمہ کہاں سے لاؤں خدیجہ تلکبرا جب تم چھوٹی تھی ان کا انتقال ہوا تھا تو جاتے وقت انہوں نے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے کہا تھا آقا میں جا رہی ہوں لیکن میرے جانے کے بعد میری فاطمہ کو خدیجہ تلکبرا کی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے اے فاطمہ میں نے ساری زندگی باپ بن کر کے تیری پر ورش کی گئے ماں کا پیار بھی میں نے تجھے دیا گئے میرے دھامن میں تجھے ممتہ کی آچل کی بھی ہوائیں ملی گئے باپ کی شفقتیں بھی ملی ہیں فاطمہ کہاں سے لاؤں خدیجہ تلکبرا اے بیٹی جب میں ہی ہوں تو میں ہی تم سے پوچھ رہا ہوں اللہ وقت پر میرے نبی نے رشتہ تائے کر دیا اللہ وقت پر کچھ دن گزریں حضرت ابو بکر صدیق آ گئے جیسی آئے ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا آپ نے بیٹی کا رشتہ کر دیا ہے اور ابو بکر کو بتایا تک نہیں اللہ وقت پر سنو میرے نبی ابو بکر سے کتنا پیار کرتے ہیں اور ابو بکر علی سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ اختلافات کا جنازہ نکالو اے میری قوم میں تجھ سے کہنا چاہیتا ہوں اگر بے ایمان ہو کے مرے تو زندگی بھر کے سزدے بیکار ہیں اگر باپ بھی ہیں اب ایمان کے ساتھ چلے جاؤ گے تو قبر میں مصطفیٰ بچائیں گے حشر میں ان کی اولاد بچا لیں گے مگر ضرور یہ ایمان کا دامن خاص سے نہ چھوٹے کسی کے بہکاوے میں مت آنا فتنے ہر دور میں اٹھے ہیں اب ذرا غور سے سنو حضرت ابو بکر صدیق آئے کہتے ہیں آقا حلیل کا آپ نے فاطمہ کا رشتہ کر دیا بتایا تک نہیں آقا کریم آپ نے ہر موقع پہ ابو بکر سے مشورہ لیا آج نہیں لیا میرے نبی فرما دیں کیا کرتے ہیں ابو بکر کہتے ہیں آقا میرا دن چاہتا ہے کہ دولہ علی بنے دولہن فاطمہ بنے تو جو جہیز ہو وہ ابو بکر صدیق کی دولت کا جہیز ہونا چاہتے ہیں یہ بات کہی کہ کیا دوگے آقا اتنا دوں گا کہ دنیا کہے گی نبی کی جیسی بیٹی تھی ویسا جہیز دیا گیا شایعہ نشان جہیز ہونا چاہیے میرے نبی نے یوں بازو پکڑا ابو بکر کا کہتے ہیں ابو بکر تم سے کس نے کہہ دیا میری بیٹی کو جہیز چاہیے میری بیٹی کو دولت چاہ گئے تم سے کس نے کہہ دیا ابو بکر میں نے اپنی بیٹی کی بڑی شفقتوں کے ساتھ پرورش کی ہے لیکن بیٹی کو میں نے دنیا کا بھوکا نہیں بنایا گئے اللہ وقت پر ابھی یہ بات ہوئی رہی تھی اتنے میں پردے کے اندر سے آواز آئی بابا آپ کی بیٹی کو بھی جہیز چاہیے کس نے کہا فاطمہ کو جہیز نہیں چاہیے میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ میری بیٹی ہو کر کہ جہیز مانگ رہی ہو سیدہ فاطمہ کہتی بابا مجھے سونے چاندی کا جہیز نہیں چاہیے مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے مجھے سونے چاندی کے برطن نہیں چاہیے فاطمہ پھر کیا چاہیے سیدہ کہتی بابا ایک دن آپ نے بیان کیا تھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا اللہ کے غزب کا اور جلال کا عالم یہ ہوگا کہ جبریل کی بھی حیثیت نہیں ہوگی کہ وہ رب کی بارگاہ میں بول سکیں ہمت نہیں ہوگی کسی فرشتے کو لب کھول لے کی آقا تو آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے امت کے لیے میں بولوں گا سب سے پہلے زبان میں کھولوں گا اور امت کے حق میں دعا میں کروں گا اللہ وقت پر نبی کی بیٹی کہتی بابا بس فاطمہ یہی چاہتی ہے کہ بیٹی کیا چاہتی ہو کہ میری خواہش یہ ہے اے آقا جب قیامت کے دن امت کے لیے آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو آمین کہنے کی اجازت فاطمہ کو مل جانی چاہیے یہی فاطمہ کا جہیز ہو جائے گا ابھی اتنی بات کہی تھی کہ بات مکمل ہوئی ہے اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہتے آقا ہاتھ دروازے پہ بیٹی آئی ہوئی ہے اور بیٹیاں دروازے سے خالی نگی لوٹائی جاتی ہیں رب نے فاطمہ کا جہیز قبول فرما لیا گئے رب فرما تاگے اے محبوب بیٹی سے کہہ دو اے فاطمہ ہم نے تمہارا جہیز قبول کر لیا گئے جب قیامت کا دن ہوگا امت کا حساب و کتاب ہوگا اور اس وقت تمہیں مصطفیٰ اپنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے تو فاطمہ آمین کہنے کی تمہیں اجازت ہم دے رکے گئے اور آقا کریم فرماتے گئے اے فاطمہ رب کا پیغام آیا گئے اے مصطفیٰ قیامت کے دن ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا تمہارا کام ہے آمین کہنا فاطمہ کا کام ہے اور جنت دینا مجھ کو تاکہ